گیرمن اور پروپرائیٹر مرتضی خاشوانی نے ملاقات کی پنجاب گندم کے بوائی کا موسم نومبر کی پہلی تاریخ سے شروع ہوگا اور پنجاب کا محکمہ سراد بوائی کا حدف فورا کرنے اور کاشکاروں کو بوائی کے عمل میں سہولت کی فراہمی کے لیے تمام ممکنہ انتظامات کر رہا ہے پنجاب کے محکمہ زراد کی شعبہ اطلاعات کے ترجمان نوید اسوط نے ریڈی واکستان ملتان کے نمائندے کو بتایا کہ گندم کے کاشکاروں کو بیجوں کے اقسام کے تائجن میں سہولت کی فراہمی کے لیے محکمہ زراد کے تمام دفاتر میں بیجوں کی اقسام کے درجہ بندی کے ماہرین کی تقریر ریکھی گئی ہے سن کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ پولیس کی بے مثال قربانیوں کے بدولت سومے میں امن برحال کر دیا گیا ہے انہوں نے یہ بات آج کراچی میں سن پولیس کے چالیس میں ایلیٹ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہی تقریب کی مزید تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے کراچی کے نمائندے محمد وقاس آج کراچی کے رزاقابات پولیس ٹریننگ سیٹر میں چالیس ایلیٹ فورس گورس کی پاسنگ آؤٹ پریٹ منقب ہوئی جس میں ایک سو افتالیس خواتین اہلکاروں سمیت چھے سو مرد اہلکار ٹریننگ مکمل کر کے پاس آؤٹ ہوئے تقریب کے مہمانے خصوصی وزیرالہ حسین سید مراد علی شاہ تھے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیرالہ حسین سید مراد علی شاہ نے کہا کہ سن پولیس دنیا کی بہترین فورسز میں سے ایک ہے ہمیں اپنین فورسز کی صلاحیوں کو مزید بہتر کرنا ہے کراچی سمیت سن بھر میں قیام امن میں پولیس اور رینجرز نے اہم کردار ادا کیا ہے انہوں نے کہا کہ تربیت یافتہ جوانوں کی پولیس میں شمولیت سے کار کردے گی بھڑے گی اور پاس آؤٹ ہونے والے جوانوں پر یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی خدمت کریں اور جرائم کی روک تھام اور قیام امن میں پڑھ چڑھ کر کردار ادا کریں وزیرالہ حسین نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں پولیس کا کردار قریدی رہا ہے انسپیکٹر جنرل حسین پولیس سید کلیم امام نے اپنے خطاب میں پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ پولیس کا کام جان ہتیلی پر رکھ کر عوام اور ملکی حفاظت کرنا ہے آخر میں دورانے تربیت شاندار کارکردگی کا مسحرک کرنے والے جوانوں کو میڈلز اور شیرز سے نوازا گیا پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے سندھ کے وزیرعالہ سید مراد علی شاہ کے ہمراہ کارساز میں یادکار شہدہ پر حاضری دی وزید تفصیلات ہماری کراچی کی نمائندہ ملاحط سہلت سے اس موقع پر بات کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے چیئرمن نے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ اس سانحے میں سب سے زیادہ افراد شہید ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے بارہاں ملک اور آمن کی خاطر قربانیاں دی ہیں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ہم دہشتگردوں سے خواہدہ نہیں اور ملک اور جمہوریت کے لیے ہماری جدد جہد جاری رہے گی آج کے دن کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے مختلف رہنماؤں کارکنوں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی کارساز پر یادگار شہدہ پر حاضری دی فاتحہ پڑی اور شمع روشن کی واضح رہے کہ دوہزار سات میں آج ہی کے دن کارساز کے مقام پر شہید محترمہ بی نظیر بھٹو کی خیر مقدمی ریلی میں ہونے والے دھماکے میں ایک سو ستر سے زائد افراد جام بھاق ہو گئے تھے ساپ اور سرسپس پاکستان مہم کے سلسلے میں اسلامیک ریلیو انٹرنیشنل پاکستان کے تعاون سے شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور کی سٹڈی سینٹر کے باغیچے میں مختلف اقسام کے تقریباً سو پودے لگائے گئے ہیں درخت لگاؤں مہم کے اقتطاق کے بعد یونیورسٹی کے آڈیٹوریوم ہال میں ایک آگہی سیمینار کا بھی اتمام کیا گیا سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد یوسف خشک نے ملک میں محولیاتی تبدیلی کے مسائل پر روشنی ڈالی انہوں نے طلباء کو ہدایت کی کہ اس قومی مہم میں شامل ہو کر کیمپس کو رزا کرانا دور پر اپنے گھروں کی طرح ساپ اور سرسپس بنائیں سند رینجرز نے آج کاراج کے مختلف علاقوں میں چھاپوں کے دوران آٹھ مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے رینجرز کے ترجمان کے مطابق ان مشتبہ افراد کو گلچنے میں مار اور گبول ٹاؤن کی علاقوں سے گرفتار کیا گیا ہے اور وہ مختلف گھناہوں نے جرائم میں ملوث تھے ان کے قبضے سے غیر قانونی ہتھیار اور منشات بھی برامت ہوئیں سند پولیس نے جکب آباد اور لڑکانہ کے حدود میں ایک کاروائی کے دوران ساتھ مطلوب مجرموں کو گرفتار کیا ہے گرفتار افراد کے قبضے سے ہتھیار اور مرسیات برامت کی گئیں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر جام کمال نے کہا ہے کہ حکومت کانکنی کے شعبے کے فروغ کے لیے مناسب حکمت عملی تیار کرے گی مزید تفصیلات ہمارے کوئٹہ کے نمائندے ساقب عزیز سے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کول مائنرز اسوسییشن کے ایک وفد سے آج کوئٹہ میں ملاقات کے دوران کہی وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کانکنی والے علاقوں میں سڑکوں اور بنیادی دھانچے کی فرامی کے لیے آئندہ پی ایس ڈی پی میں منصوبے شامل کیے جائیں گے اور اس سنت کو درپیش مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کیا جائے گا وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ صوبائی حکومت صوبے کے وسائل کی ترقی اور انہیں بروے کار لانے کی واضح پالیسی رکھتی ہے اور صوبے میں روزگار فرام کرنے والے نجی شبے کی برپور اوصلہ اوزائی کرے گی وفد نے وزیر اعلیٰ کو اپنا مسائل سے آگاہ کیا جس پر وزیر اعلیٰ نے وفد کو ہر ممکت تعاون کی یقین دانی کرائی دریاسنا فاطمہ فٹیلائزر گروپ کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر فواد احمد مختار اور گروپ کے دیگر حکام نے بھی آج سے پہر وزیر اعلیٰ بلوچستان میر جام کمال سے کوئٹا میں ملاقات کی اس موقع پر حکومت بلوچستان اور فاطمہ فٹیلائزر گروپ کے درمیان ایک مفاہمتی یاداشت پر بھی دسخط کیے گئے جس کے تحت فاطمہ فٹیلائزر گروپ صوبے میں مادنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کرے گا مفاہمتی یاداشت پر دسخط کی تقریب میں چیف سیکٹری بلوچستان ڈاکٹر اختر نظیر، صوبائی سیکریٹریز، مادنیات اور قانون بھی موجود تھے خیبر پختنخواہ اسیمبلی نے آج پشاور میں مالی سال دوہزار اٹھارہ انیس کے مالی بجٹ پر عام بحث کا آغاز کیا وزیر تفصیلات ہمارے پشاور کے نمائندے پلک نیاز سے خیبر پختنخواہ کے مالی سال دوہزار اٹھارہ اور انیس کے لیے بجٹ کے حوالے سے بحث میں حصہ لیتے ہوئے صوبائی اسیمبلی میں حضب احتلاف کے رہنما اکرم خان درانی نے کہا کہ صوبائی حکومت نے خسارے کا بجٹ پیش کیا ہے انہوں نے کہا کہ بجٹ میں صوبی کے جنوبی ازلا کی ترقی کے لیے کوئی نیا منصوبہ تجویز نہیں کیا گیا ہے اکرم خان درانی نے مزید کہا کہ صوبی میں پندجلی کے منصوبوں کے لیے کوئی حتیر رقم مختص نہیں کی گئی ہے اس موقع پر انہوں نے ریپٹ بس ٹرانزٹ منصوبی کے بڑھتی ہوئی لاغت کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی بنانی کی تجویز بھی پیش کی خزب اختلاف کی طرف سے شیر آزم وزیر خوشدل خان سردار اورنگزیب نلوٹا انہیت اللہ خان اور سردار رنجیت سنگھ نے بھی بحث میں حصہ لیا انہوں نے کہا کہ بجٹ میں عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنانی کیلئے کوئی نیا منصوبہ شروع نہیں کیا گیا ہے اسی طرح انہوں نے الزام لگایا کہ بجٹ میں صحت اور تعلیم کے شعبوں کو بھی نظرانداز کر دیا گیا ہے بحث میں حصہ لیتے ہوئی شوکتو سبزی نے کہا کہ پاکستان تحریکیل صاحب کی حکومت نے صوبے سے سودی نظام کا حاتمہ کر دیا ہے شوکتو سبزی نے مزید بتایا کہ حکومت سو روزہ ایجنڈی کی تکمیل کے لیے پرعظم ہے اجلاس اب کل صبح دس بجے دوبارہ ہوگا خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا محمود خان نے کہا ہے کہ خصوصی ٹاس فورس حکومت کے سو دن کے ایجنڈے پر عمل درامت کے لیے وفاقی و صوبائی دونوں سطو پر تیزی سے کام کر رہی ہے اقوائے متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کی گنٹر ڈیریکٹر اگنیشیو ارتزا نے آج پشاور ملاقات کے دوران اصلاحات کے عمل میں یون ڈی پی جیسے عالمی امدادی اداروں کی معاونت کا خیر مقتم کیا محمود خان نے کہا کہ صوبائی حکومت صوبے میں سیاحت کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے انہوں نے صوبے کی ترقی اور عوام کی بہتری کے لیے کوششوں کو سرہا اگنیشیو ارتزا نے وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ یون ڈی پی پاکستان و گلیشیرز کی نگرانی کے لیے ایک کروڑ تیس لاکھ امریکی ڈالر کا منصوبہ شروع کر رہا ہے خیبر پختونخواہ حکومت نے بابو سرٹاپ اور ناران میں شدید برفباری کے باعث فرس ہوئے سیاہوں کی امداد کے لیے چالیس ترگیت یافتہ اہلکاروں پر مشتمل خصوصی ٹیمیں بھیجوائی گئے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو پیشاور کے مطابق ٹیموں میں میڈیکل ٹیکنیشن بھی شامل گئے گلگل بلتستان سے تعلق رکھنے والے متعدد سیاہ شدید برفباری اور مٹی کے تعدے گرنے کے باعث سڑکے بند ہونے کے وجہ سے بابو سرٹاپ اور ناران میں فسے ہوئے ہیں سکردو کے قریب دوسائی میں فسے غیر ملکی باشن دی سمیت بیس سیاہوں کو محفوظ مقام پر متقل کرنے کے لیے پاک فوج نے امدادی کا روائی کی گئے فوج کے شعبہ تعلقات آمگ نے کہا ہے کہ فسے ہوئے ان افراد کی تلاش پاک فوج کے ایوییشن ہیلیکوپٹرز کے ذریعے کی گئی وزید تفصیلات ہمارے گلگت کے نمائندے شیئر محمد سے آئیس پی آر کے مطابق پاک آرمی ہیلیکوپٹرز نے رسکیو آپریشن میں ایسا لیا گزشتہ دو روز سے لا فتح ہونے والے افراد تک رسائی حاصل کی اور انہیں بحفاظت منزل تک پنچا دیا اس اپریشن میں کمانڈر فورس کمانڈر ناردر نیریہ میجر جنرل احسان محمود خان بھی شریک رہے انہوں نے برف محفظ جانے والے افراد سے ملاقات بھی کی گلگت دیوسائی سڑک سے برف ہٹانے کے لیے دو بلڈوزر کام بھی کر رہے ہیں ادھر چلاس میں بھی پاک آرمی اور سبل انتظامیہ کے تعاون سے رسکیو آپریشن کیا گیا آپریشن کے دوران گٹی داس بابوسر سے سات خواتین اور سات بچوں کو ہیلیکوپٹر کے ذریعے بحفاظت چلاس منتقل کر دیا گیا مزید افراد جو برف میں فسے ہوئے ان کی منتقلی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں آپریشن کے دوران اشاق اور دنوش متاثرہ افراد کو فراہم کر دیا گیا یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں اور اب وقت ہوا ہے اہم قومی اور بین الاقوامی خبروں کے خلاصے کا وفاقی کابینہ نے فاٹہ سیکریٹیریٹ ختم کر کے اس کی انتظامیہ کو خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا سیکریٹیریٹ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعلا نے ذرائع بلاہ کو کابینہ کے فیصلوں کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ میں صوبوں کے حصے میں کمی کر کے سابقہ فاٹہ کو تین فیصد حصہ دیا جائے گا وزیراعظم اور ان کے ملائشیا کے ہم منصب نیا ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے دو طرفہ روابط کو مزید وسط دینے کا پختہ اظم ظاہر کیا ہے سپریم کورٹ نے آج پاکستان مسلم ڈیگ نون کے رہنما ہنیب بباسی کی نظرسانی کی درخواست مسترد کر دی جس میں عدالت سے پاکستان طریقہ انصاف کے سربراہ امران خان کے اساسوں اور آفشور کمپنیوں کے مقدمے میں انہیں نا اہل قرار دینے کی درخواست کی گئی تھی صدر نے کہا ہے کہ پاکستان کسی بھی جاہریت کا جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے حکومت نے پیمرہ کو ختم کر کے ذرائع بلاغ کا نیا ریگولیٹری اتطارہ قائم کر رہی ہے درجہ بندی کے عالمی دارے موڑیز نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے نئے پروگرام سے ملک کو فائدہ ہوگا میری ٹائم سیکیروٹی ایجنسی نے پاکستانی سمندری حدود میں غیر قانونی طور پر مچھلیاں پکڑنے والے بارہ بھارتی ماہیگیروں کو گربتار کر لیا ہے پاکستان نے مقبوزہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے کیمیائی ہتیاروں کے استعمال کی آزادانہ تحقیقات کرانے کے مطالبے کا اعادہ کیا ہے مقبوزہ کشمیر میں پابندیوں کے باوجود ہزاروں افراد نے بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے کشمیری شوکت احمد بٹ کی نماز جنازہ میں شرکت کی افغانستان کے صوبے قندھار میں ایک اجلاس میں ایلیٹ گارڈز کی فائرنگ سے پولیس کے سربراہ ہلاک ہو گئے جبکہ امریکی کمانڈر محفوظ رہے امریکہ نے شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان سرحت پر نو فلائی زون قائم کرنے کے معاہدے کی مخالفت کی ہے اور آج ابوزہ بی میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسے دن کھیل کے اختتام پر آسٹریل نے جیت کے لیے پاکستان کے دیئے گئے پانچ سو اٹیس رنس کے حدب کے تاقب میں اور اب خبرنامے میں شامل کچھ مزید خبریں پاکستان میری ٹائم سیکیروٹی ایجنسی نے کھلے سمندر میں ایک کاروائی کے دوران پاکستان کے سمندری حدود میں غیر قانونی طور پر مچھلیا پکڑنے پر بارہ بھارتی ماہیگیروں کو گرفتار کیا ہے اور ان کی کشتی قبضے میں لے لی ہے میری ٹائم سیکیروٹی کے ترجمان کے مطابق گرفتار ماہیگیروں کو مزید قانونی کاروائی کے لیے ڈاکس پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی پوچ کی طرف سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی جامعہ اور آزادانہ ترقیقات کی مطالبے کا اعادہ کیا ہے دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ بھارتی پوچ مقبوضہ کشمیر میں سنگین جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے اور یہی بات اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن نے اپنی حالیہ ریپورٹ میں کہی ہے مزید تفصیلات ہمارے اسلام آباد کے نمائندے امان اللہ سکرا سے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے بارے میں پاکستان کا موقف اصولی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی گزشتہ ماں چٹھی گئی کہ ہم باتچیت کو تیار ہیں اس میں تمام چیزیں چاملتی ہیں اس میں جمہو کشمیر کا مسئلہ بھی تھا اس میں سیاچن بھی تھا اس میں سرکریک بھی تھا اس میں دہشتگدی کا ذکر بھی تھا وہ ایک دن مان گئے اگلے دن پیچھے ہٹ گئے ہماری پوزیشن اپنی جگہ پہ قائم ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور اس پہ آپ کی پوزیشن اصولی ہے ایک پرنسپل پہ ہے اور صحیح ہے ایک سوال پر ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کو نئی دلی میں اپنی پروازیں بازابتہ بنانے میں مسائل کا سامنا ہے اور قومی ائرلائن بھارتی عدالتوں میں اپنا مقدمہ لڑ رہی ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کو پاکستان مخالف حکمت امری ترق کرنی چاہیے کیونکہ یہ مفید ثابت نہیں ہوگی ایک سوال پر ترجمان نے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی قوتوں کو افغانستان میں صورتحال مستحکم ہونے تک انخلال نہیں کرنا چاہیے پاکستان یہ چاہتا ہے جی کہ جب تک افغانستان میں حالات سٹیبل نہیں ہو جاتے معاملات ٹھیک نہیں ہو جاتے تو امریکی اور ریلائٹ فورسز جو ہیں وہ اس سے پہلے نہ جائیں معاملات ٹھیک ہو جائیں اس کے بعد جائیں کیونکہ پچھلی دفعہ انخلال ہوا تھا یو ایس ایس آر جب گیا تو اس کے بعد ایک کیاوس تھا اور ایک بڑی مشکل صورتحال تھی تو وہ ہمیں پھر فیس کرنا پڑا ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ دوبارہ ویسی کو صورتحال ہو ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ افغان تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور مذاکرات ہی اس تنازع کا واحد حل ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ دوسرے اہم فریق بھی اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں اور امن و مفاہمت کے امکانات تلاش کر رہے ہیں ترجمان نے کہا کہ پاکستان افغان تنازع کے مذاکراتی حل کی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے اور وہ اس سلسلے میں ہر ممکن تعاون کرے گا دریائے کابل پر عبی زخائر کی تعمیر کے حوالے سے بھارت اور افغانستان کے درمیان تعاون سے مطالق ایک سوال پر ترجمان نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان دستیاب پانی کے وسائل کے زیادہ سے زیادہ استعمال کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنی صرحت پر بارڈ لگا رہا ہے تاکہ گیر ریاستی اناثر کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا سکے ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کے پہلے مرحلے کے حوالے سے ایک سوال پر ترجمان نے کہا ہماری خواہش ہے کہ تمام فریق ایران کے جہری معاہدے سے متعلق اپنے وعدے کی پاسداری کریں ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ ایران کے وزیر خارجہ جواز زریف نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو ٹیلی فون کیا اور ان سے پاک ایران صرحت کے قریب ایرانی گارڈز کے اگواز سے پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی نے واقع پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ایرانی ہم منصب کو لا پتہ ہونے والے ایرانی گارڈز سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے حوالے سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بتایا انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے ملٹری آپریشنز کے ڈائریکٹرز جنرل بھی سیکیورٹی اور امدادی کوششوں میں تعاون کے لیے ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں آزاد جمہو کشمیر کی قابی نہ نہیں آج مزفر مزفر آباد میں اپنے اجلاس میں موٹر کاروں کی ترمیمی آرڈینس اور آزاد جمہو کشمیر فیکٹریز ایکٹ دو ہزار اٹھارہ کی منظوری تھی مزید تفصیلات ہمارے مزفر آباد کے نمائندے بادشاہ خان سے جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جی بادشاہ خان کیا تفصیلات ہے آپ کے پاس سکر عامر عزیر آزاد کشمیر راجہ فاروق حضر خان کی سزارت کابینہ نے آئندہ سال کو سیاہتی سال کے طور پر مرانے کا فیصلہ کیا جبکہ آزاد کشمیر بینک کو دو ہزار بیس تک شیدول بینک کا درجہ دینے اور بینک کی سو برانچز کی قیام کا حضرت مقرر کیا گیا اس بینک کی ترقید کے لئے دو قمیتیاں دی تشکیب دے دی گئی ریپنگ میں بتایا گیا کہ آزاد کشمیر بینک نے نو اور چوون کلو روپے کی ڈیپازیس حضر دے جبکہ بینک کا منافع چورن میں کروڑ روپے ہیں تشکیب دینک کا اساسجات کی اساسجات میں اضافہ کیلئے اور چیز کا مشکل کے خدمات دینے کا فیصلہ کیا گیا کابینہ ایلاس نے آزاد کشمیر کے مریکل کالیجز میں داخلی کے لئے سل فائنانس میں رد بدل کے منظوری بھی گئی اب سل فائنانس پر اور چیز کے لئے دس اور مقامی ادواران کے لئے پانچ چیز ہوں گے کابینہ نے نئی جوڈیشل پالیسی کے بارے میں کابینہ کو بھی تبدیل دی گئی کابینہ ایلاس نے سادر صدور کے پینسل کی حد بڑا کر چالیس سے پچھتر ہزار کے درمیان کرنے کی ترمیز آرڈیننس کی بھی موضوعی دے دی گئی ایلاس کے خطاب میں وزیر اعظام اضافہ کشمیر نے کہا کہ ایلاس خطاب کے اندر سیاد کی پرقی کا کے وضعی مواقع موجود ہے اس شعبے کی پرقی سے وضعی مواقع پیدا ہوں گی بیشہ خان تفصیلات بتانے کا شکریہ اقوائم متحدہ میں پاکستان نے غربت کے خاتمے کے لیے بائیدار ترقیاتی آغداف کے حصول کے عظم کا عیدہ کیا ہے کیونکہ موجودہ عالمی صورتحال 2030 کے ایجنڈے میں مقرر کردہ آغداف کے حصول کے لیے سازگار نہیں ہے ان خیالات کا اظہار اقوائم متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب ڈاکٹر ملیح اللودی نے معاشی اور مالیتی امور کے بارے میں جنرل اسمبلی کی سیکنڈ کمیٹی میں بائیدار ترقی کے بارے میں ایک مباحثے میں خطاب کرتے ہوئے کیا یہ کمیٹی معاشی اور مالیتی امور نے امتا دیا ہے مقبضہ کشمیر کے زلہ پلواما میں آج ہزاروں لوگوں نے کرفیو جیسی پابندیوں کو خاطر میں نال آتے ہوئے بھارتی ریاستی دیشتگردی کا تازہ شکار ہونے والے نوجوان شہید شاکت احمد بٹ کی نماز جنازہ میں شرکت کی شاکت احمد بٹ کو جنہوں نے کشمیر یونیورسٹی سے پارمیسی میں گریجویشن کی تھی بھارتی فوجیوں نے آج صبح صویر پلواما کے علاقے کاکپورا میں شہید کر دیا تھا بھارتی فورسز نے شہید نوجوان کی نماز جنازہ میں شرکت سے رکھنے کے لیے ان کے آبائی گاؤں پادمپورا کی طرف جانے والے تمام راستے سیل کر کے رکھے تھے شہید نوجوان کو بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں ناروں کی کونچ میں سپردخاک کیا گیا اس موقع پر پاکستان کے پرچم بھی لہرائے گئے نوجوان کی شہادت پر جامع کشمیر سرنگر میں طلبان نے زبردست مظاہرہ کیا طلبان نے بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں نارے لگاتے ہوئے حضرت بل کے علاقے میں قائم یونیورسٹی کینپس میں احتجاجی مارچ کیا بھارت نے سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے کے باوجود کیرالہ میں انتہا پسند ہندووں نے خواتین کے ایک گروہ کو مندر میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے ان پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں ایک مومر خاتون سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے حجوم کی جانب سے گاڑیوں پر پتھراؤ اور پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا گیا اس سے پہلے سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں ہدایت کی تھی کہ مذہب پر عمل کرنا مرد اور خواتین دونوں کا حق ہے افغانستان کے صوبے کندھار میں ایک حملے میں پولیس کے سرباہ جنرل عبد الرزاق حلاق ہو گئے جبکہ افغانستان میں امی کی کمانڈر جنرل سکوٹ ملر محفوظ رہے اعلیٰ سیکیورٹی عہددار نے کہا کہ عہددار اجلاس کے بعد باہر نکلے تھے کہ گورنر کے بارڈی گارڈ نے ان پر فائرنگ کر دی پاکستان نے کہا ہے کہ وہ افغانستان کی حکومت اور عوام کے شانہ و شانہ کھڑا ہے اور افغان جمہوری عمل کی حمایت کرتا ہے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ایک بیان میں امی ظاہر کی کہ افغانستان میں ہفتے کے روز ہونے والے پارلیمانی انتخابات پر امن ہوں گے انہوں نے کہا افغانستان میں قلیل مدت امن و صلابتی کی قیام کے لیے جمہوریت کا استحکام ضروری ہے روس نے کہا ہے کہ شام میں امریکہ کی حمایت یافتہ فورسز کے زیر انتظام علاقوں میں دولت اسلامیہ کے جنگجوں نے تقریبا سات سو افراد کو یرغمال بنا لیا ہے اور انہوں نے سی باس کو قتل کر دیا ہے اور مزید افراد کو قدل کرنے کی دھمکی دی ہے امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر میکسیکو نے گویٹا مالا ہینڈر آس اور ایل سوڈور سے بڑی تعداد میں امریکہ آنے والے تارکینے وطن کو نہ روکا تو وہ اپنی فوج تائنات کرے گا اور جنوبی سرحد کو بند کر دے گا ایک ٹیوٹر پرگرام میں صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے علاقائی امداد بند کرنے کی دھمکی بھی دی ہے کیونکہ اس ہفتے ہینڈر آس کے ہزاروں تارکینے وطن نے گویٹا مالا کے راستے اس امیدوار کے ساتھ اس امید کے ساتھ کے میکسیکو کی جانب سفر کیا کہ وہ امریکہ میکسیکو سرحد عبور کر کے وستی امریکہ پہنچ کر تشدد اور غربت سے نجات حاصل کر سکیں گے امریکہ نے اس بینال قوریائی معاہدے کی مخالفت کی ہے جس کے تحت دونوں ملک اپنی سرحد پر نو فلائی زون قائمت کریں گے جنوبی کوریا کے سرکاری ذرائع کی مطابق ممنوع فضائی علاقہ امریکہ کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ اس کی وجہ سے فضائی مشقوں میں رکاوٹ کا سامنا ہو سکتا ہے اس علاقے میں اگلے ماہ کی پہلی تاریخ سے مشرق میں فضائی پروازوں کے لیے عسکری حد بندی سے چالیس کلومیٹر شمالاً جنوباً اور مغرب میں بیس کلومیٹر تک توصیح کر دی جائے گی یہ منصوبہ جنوبی کوریا اور اس کے آلہ اتحادی ملک کے درمیان اختلاق کی تازہ ترین علامت ہے ادھر امریکی محکمہ خارجہ نے اس سمجھوتے پر تفسرہ کرنے سے انکار کیا ہے تاہم اس نے کہا کہ محکمہ دفاع اسکری کشید کی کم کرنے کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے اور اب سپورٹس نیوز کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف مجید شکریہ سمینہ سب سے پہلے بات کریں گے ٹسٹ کرکٹ کی حوالے سے ابوزابی میں دو میچوں کی سیریز کے دوسرے کرکٹ ٹسٹ میں پاکستان میں آسٹریلیا کو جیت کے لیے پانچ سو اڑتے سنس کا حدف دیا ہے پاکستان نے اپنی دوسری اننگس چار سو رنز نو کلاری آؤٹ پر ختم کرنے کا اعلان کیا تھا آج تیسے دن کے کھیل کی اختتام پر آسٹریلیا نے ایک وکڑ کے لقصان پر سنتالس سنس سکور کیا پاکستان کو جیت کے لیے آسٹریلیا کی نو وکڑے درکار ہے جبکہ ٹسٹ میچ کے ابھی دو دن باقی ہے پاکستان کی جانبے سے بابر آزم نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے نے نانوے رنز سکور کیا جبکہ سرفراز حیمت اکیاسی رنز بنا سکے سیریز کا پہلا بیچ ٹرو ہو گیا تھا پاکستان نے آسٹریلیا کی خلاف سیریز کے لیے اپنے پندرہ رکنی ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل سکورڈ میں فاسٹ بولر محمد آمیر کو ایک بار پھر شامل نہیں کیا ہے ان کی جگہ بائے ہاتھ سے بولنگ کرنے والے فاسٹ بولر وکاس محمود کو شامل کیا گیا ہے آمیر کو خراف فارم کے باعث حالی اٹیس سیریز کے سکورڈ میں بھی شامل نہیں کیا گیا تھا وکاس محمود کو ڈومیسٹک ریکٹ اور نیوزیلینڈ ایک کے خلاف سیریز میں پاکستان ایک کی طرف سے اچھی کارکردی کی دکھانے پر ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے پاکستان اور آسٹریلیا تین ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز کھیلیں گے جس کا پہلا میچز ماہ کی چوبیس تاریخ اور بوزابی میں کھیلا جائے گا سیریز کا دوسرا اور تیسرا میچ بل ترتیب چھبیس اور اٹھائیس تاریخ اور دبائی میں کھیلا جائے گا بہاولپور نے آج اسلام آباد کو چونتیس رنز سے ہرا کر قومی بلائن کرکٹ گریڈ ون ٹورنمنٹ جیت دیا ہے فائنل جناب آق کرکٹ گرن لاہور میں کھیلا گیا بہاولپور نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے چھ وٹوں کے نقصان پر دو سو پانچ رنز سکور کیا جواب میں اسلام آباد کی ٹیم چھ وٹوں پر ایک سو اکتہ رنز بنا سکی صوبائی وزیر چودی اخلاق نے فاتحی ٹیم کے کراڑیوں میں نامہ تقسیم کی انہوں نے کھیل کی ترقی کیلئے پاکستان بلائن کرکٹ کانسل کو ہر ممکن دام ان کا یقین دلایا راولپنڈی میں پنجاب کالیجز نے راولپنڈی بورٹ انٹر کالیجیٹ بوئیس سکورش چیمبرشپ چیت دی ہے فائنل میں پنجاب کالیجز کے کھلاڑیوں محمد فراز وحاب و عمران رشید نے سپیریر کالیجز کے کھلاڑیوں کو شکست دی پاکستان کی خواتین سیونز رگبی ٹیم ایشن سیونز ومن رگبی ٹروفی دوزر اٹھارہ میں شرکت کے لیے آج رات برو نائی روانہ ہوگی ٹیم کی قیاد جویری حسن کر رہی ہیں جبکہ دیگر کلاڑیوں میں واہیہ کریم ارم شہزادی نمرا مریم سنہ حنیف راہیلہ امارہ زہیدہ پروین آمنہ سراج بشرا رشید رمشہ خان اور مریم بٹ شامل ہے تین روزہ انٹر دیویجن ٹیبل ٹینس چیمبرشپ کل سے کریسن سپورٹس کمپلیکس فیصل آباد میں کھیل جائے گی فیصل آباد کے ڈیویجنل کمیشنر اس آصف اقبال نے اس چیمبرشپ کے انعقاد کے لیے سپورٹس بورٹ کی کوششوں کو سراحہ چیمبرشپ میں پنجاب کی نو ڈیویجن سے ایک سو پینٹیس کلاڑی حصہ لیں گے افتتاحی تقریب کل ہوگی کمیشنر نے کہا کہ ہاکی کرکٹ کبڑی اور دیگر کھیلوں کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے اور زلی انتظامی اکلاڑیوں کی سہولت کے لیے تمام وسائل بروے کار لائیں گے پنجاب کے نئے مقرر کردہ ڈیریکٹر جنرل سپورٹس ندیم سرور نے نیشنل ہاکی سٹیڈیو میں پنجاب سپورٹس بورٹ میں اپنا عدد سنبھال لیا انہیں سینئر آفیشلز نے سپورٹس بورٹ پنجاب کے کام کے بارے میں بتایا ندیم سرور نے صوبے میں کھیلوں کی ترقی کے لیے تمام مسائل بروے کار لانے کے لیے عظم کا اعادہ کیا کلوں کے بنیادی دھانچے کی بہتری کے لیے مناسب اقدامات کرنے کا عظم بھی ظاہر کیا ڈیریکٹر جنرل نے نکھا کے ہمیں ان تمام باعث الائیت کلالیوں کو سہولیت فراہم کریں گے جنہیں اب تک موقع نہیں دیا گیا لکس بندہ دنیش کنیریا نے چھ سال انکار کے بعد بلاخر فکسنگ سکینڈل میں ملوث ہونے کا اقرار کر لیا ہے جس کے نتیجے میں ان کے اسکس کے سابق ٹیم میٹ میروین ویسٹ فیلڈ کو قید کا سامنا کرنا پڑا تھا دنیش کنیریا پر انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے تاہیات پابندی آئیت کر دی جو کے بعد میں ان پر پوری دنیا میں آئیت کر دی گئی انہوں نے ایک انٹرویو مکھا کہ میرا نام دنیش کنیریا اور میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے دوہزار بارہ میں انگلینڈ کرکٹ بورڈ کی طرف سے لگائے گئے الزامات میں قصوروار تھا لیکس بندر نے اس اقدام پر پوری قوم سے مافی مانگی دنیش کنیریا نے اپنے ٹیم میٹ ویسٹ فیلڈ کو بوکی سے متعارف کروانے کا اقرار کیا ہے انگلینڈ نے بارش سے متاثرہ تیسے ایک روزہ بینل قوامی میچ میں سیر لنکا کو سات وکٹوں سے شکست دے دی سیریز میں دو سفر کی برتری بھی حاصل کر لیا ہے بارش کے بائیس میچ اکیس اکیس اوورس تک محدود کر دیا گیا تھا سیر لنکا نے مقررہ اوورس میں نو وکٹوں کے نقصان پر ایک سو پچاس سن سکور کیے انگلینڈ کی طرف سے آدل رشید نے چار جبکہ ٹوم کرن نے تین وکٹیں حاصل کی دسویں چیئرمن جوائنٹ چیف اف سٹاف کمیٹی اوپن گوف چیمپنشپ آج اسلام آباد میں شروع ہوئی دائریکچر جنرل جوائنٹ وارفیر اینڈ ٹریننگ جوائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹرز ریئر ایڈمنٹ شوئے پھڑک نے ٹورنمنٹ کا افضل تاہ کیا یہ تھا کچھ کھیلوں کے حوال اور اب آپ کو لیے چلیں گے تجارتی خبروں کی جانے پیفاقی حکومت نے سال دوہزار اٹھارہ انیس کے لیے سرکاری شعبے کی ترقیات پروگرام کے تحصے سنت اور پیداواری ڈویزن کے مختلف ترقیاتی سکیموں اور منصوبوں کے لیے مختص کیے گئے ستتر کروڑ روپے میں سے تیرہ کروڑ انہتر لاکھ روپے جاری کیے ہیں سیل کوٹ میں کھیلوں کے سامان کے لیے پروڈکٹ ڈویلپمنٹ سینٹر کے لیے بھی حکومت نے چار کروڑ روپے جاری کی ہے جس کے لیے حکومت نے موجودہ مالی سال کے لیے بیس کروڑ روپے کے رقم مختص کی تھی پنجاب کے ایکسائز ٹیکسیشن اور نورکارٹس کنٹرول کے وزیر حافظ ممتاز احمد نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے ٹیکس ادائیگی کے رجحان کو فروغ دینا چاہیے محکمہ حضرات نے پنجاب صوبے میں امرود کی پیداوار کے مقابلے کا حتمام کیا ہے محکمہ کے ترجمان لجف عباس کے مدابعے کے سوالے سے درخواستے آئندہ ماہ کی دستاری تک جمع کرائی جا سکتی ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی ہنڈر انڈیکس دین سو چونتیس پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکٹ کے خطتان پر سیتیس ہزار نو سو بیاسی پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم دو سو تئیس میلین سے زائد حصے سے ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل ایک سو چورانویں میلین سے زائد حصے کا لیندن ہوا تھا نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تباہت لجے رہی امریکی ڈالر قیمت خرید ایک سو اکتیس روپے نوازی پیسے اور ایک سو پینتیس روپے چار پیسے پاؤنس ٹرلنگ ایک سو بہتر روپے سرسٹھ پیسے اور ایک سو چھتر روپے اٹھتر پیسے جورو ایک سو کیاون روپے بہتر پیسے اور ایک سو پچپن روپے تیتیس پیسے اور سعودی ریال قیمت خرید چونتیس روپے بیالیس پیسے اور قیمت فروغ پینتیس روپے چوہتر پیسے آج کراتی میں دس گرام سو نے قیمت باون ہزار سات سو چھبیس رو پر رہی اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں پاکستان نیشنل کانسل آف دی آرٹس میں آج چار روزہ ٹیلنٹ ہنٹ ڈسکوری کمپیٹیشن پروگرام کی اختتامی تقریب ہوئی ٹیلنٹ ہنٹ ڈسکوری پاکستان نیشنل کانسل آف دی آرٹس پروگرام کا مستقل سلسلہ ہے جو نوجوانوں کو مواقع کی فرامی اور مختلف پنون میں ان کی حوصلہ افضائی کے لیے شروع کیا گیا پاکستان نیشنل کانسل آف آرٹس نے نوجوانوں میں پنیس صلاحیتوں کے فروغ اور حوصلہ افضائی کے لیے پندرہ سے سترہ برس تک عمر کے لڑکے اور لڑکیوں کی لیے ٹیلنٹ ہنٹ ڈسکوری کمپیٹیشن پروگرام کا احتمال کیا پاکستان کے ممتاز فلمساز اور مصنف سید نور نے کہا ہے کہ ہماری فلمی سنت بحالی کی راہ پر گامزن ہے تاہم اسے اب بھی فلمسازی کو فروغ دینے کے لیے تین طاقتور سٹارز کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ پنکار اچھی کارکرتگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تاہم ان میں سٹار کی کمی ہے جو کہ مزید عظم کے ساتھ کام کرنے سے حاصل کی جا سکتی ہے سید نور نے کہا کہ عوام کے لیے سینماوں کی شدید ضرورت ہے انہوں نے جامشوروں میں انسٹیوٹ آف سینڈیالوجی میں جاری فلمی میلے میں شرکت کے بعد ایک انٹرویو میں کہا کہ پہلے سینماوں میں مندی آئی اور پھر فلموں میں مندی آئی ممتاز ادھکار فیصل قریشی فلم پروڈیسر بننے کی تیاریاں کر رہے ہیں انہوں نے فیصل قریشی فلمز اور ایس شے فلمز کے نام سے پروڈکشن ہاؤس قائم کیا ہے ممتاز ادھکارہ سبا کمر نے کہا ہے کہ یورپین فسٹیول کے لیے ان کی فلم مومل رانو کی نامزدگی باعث اعزاز ہے ممتاز پاپ بینڈ سٹرنگز نے اپنا نیا گانا ہم دونوں ریلیس کر دیا ہے اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائس کی دنیا میں وٹس اپ نے اپنے فیچر ڈیلیٹ فور ایوری ون میں بڑی تبدیلی کا اعادہ کیا ہے یہ فیچر گزشتہ برس متعارف کروایا گیا تھا جو کہ سارفین کو میسج بھیجنے کے سات منٹ کے اندر اپنا میسج ڈیلیٹ کرنے کا اختیار دیتا ہے بعد میں اس سرویس کی مدد کو بڑھا کر ایک گھنٹہ آٹھ منٹ سولہ سیکنڈ کر دیا گیا تھا کمپنی اب اس فیچر کو سارفین کے لیے مزید بہتر بنائی کی کمپنی انٹرنیٹ پر موجود مختلف سرویز میں سارفین کی آرہ بھی حاصل کر رہی ہے فیس بوک آئندہ ماہ ہونے والے وست مدتی انتخابات سے پہلے ووٹنگ کے تقاضوں اور حقائقی چانچ کی حوالے سے غلط معلومات فراہم کرنے والوں پر پابندی آئیت کرے گی فیس بوک کے کمپنی ایگزیکٹیبز کے مطابق ان کی حالی کوششوں کا مقصد رائے امہ کو گمراہ کرنے کے مسئلح پر قابو پانا ہے دنیا کا سب سے بڑا سماجی نیٹورک جس کے سارفین کی تعداد روزانہ کے بنیادوں پر ایک ارب پچاس کروڑ ہے نے تمام تر گناہ کن معلومات پر پابندی کو پہلے ختم کر دیا تھا جدی تحریک سے کمپنی کے غلط معلومات کی فراہمی کے روک تھام میں خاترخواہ فائدہ ہوا ہے اور ہم ملک بھر میں آسم کی تازہ ترین صورتحال ڈاکٹر محمد حنیف سے موسم کی رپورٹ کے مطابق آج دن کے وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں متناہ صاف تھا شام کے وقت شمالی علاقوں کی کچھ وادیوں میں خلقی بارش ہوئی اگلے چند دنوں کے دوران ملک کے زیادہ تر میدانی علاقوں میں موسم خوش کرنے کی پیش گئی تفصیل کے مطابق پشاور چارسدہ نشیرہ سوابی ڈیائی خان بنو لکی مرور ٹانک سمیت خیبر پفتون خان کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خوشک ہوگا جبکہ ملک انڈویجن کی کچھ وادیوں میں اگلے چوبی یا چھتیس گھنٹوں کے دوران خلقی بارش ہونے کا امکان ہے کل دن کے وقت شمالی علاقوں کی بعض وادیوں میں بادل بعض وادیوں میں دھوپ ہوگی اور کچھ وادیوں میں خلقی بارش ہونے کا بھی امکان ہے کشمیر کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خوشک ہوگا پنجاب میں خطہ پوٹوہار میں مونگ پھلی کی کٹائی کے علاقوں میں اگلے چند دنوں کے دوران مطلع صاف موسم خوشک ہوگا جبکہ پنجاب کے نیری علاقوں خصوصاً بالائی پنجاب میں گجران والا ڈویجن لاہور ڈویجن یعنی چاول کی کٹائی کے علاقوں میں اگلے چند دن تک بارش ہونے کا کوئی امکان نہیں وستی پنجاب جنوبی پنجاب میں بھی اگلے پانچ یا چھ دن تک موسم خوشک ہوگا کراچی سمیت سند کی سہلی پٹی میں کلبی مطلع صاف تو کی حدت تیز ہوگی جبکہ سند کے تمام نیری علاقوں میں اگلے سات یا آٹھ دن تک فیلال بارش ہونے کا کوئی امکان نہیں وادی کوئتہ میں سعودی کی شدت میں نزید اضافہ ہوگا بلوچستان کے تمام شمالی حصوں وستی علاقوں اور گوادر سویت بلوچستان کی سہلی پٹی میں موسم بدستور خوشک رہنے کا امکان ہے آج اسلام آباد میں کم سے کم ٹیمپریچر گیارہ ڈگری سینٹی گریٹ راولپنڈی میں بھی گیارہ لاہور میں رات کا ٹیمپریچر سونہ ڈگری سینٹی گریٹ فیصل آباد میں اٹھارہ ملتان میں انیس سکھر میں اٹھارہ ڈگری سینٹی گریٹ کراچی اور ہیدر آباد میں کم سے کم بائیس ڈگری سینٹی گریٹ پشاور میں گیارہ کوئٹہ میں کم سے کم چار ڈگری سینٹیگریٹ چترال میں پانچ گلگت میں کم سے کم چار سکردو میں تین مظفر آباد نے رات کا ٹیمپریچر دس ڈگری سینٹیگریٹ مری میں دس جبکہ سیوی لگر میں رات کا ٹیمپریچر گیارہ ڈگری سینٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر وفاقی کابینہ نے فاٹا سیکریٹیریٹ ختم کر کے اس کی انتظامیہ کو خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا سیکریٹیریٹ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیر اطلاق نے ذرائب لاغ کو کابینہ کے فیصلوں کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ میں صوبوں کی حصے میں کمی کر کے سابقہ فاٹا کو تین فیصد حصہ دیا جائے گا وزیراعظم اور ان کے ملائشہ کے ہم منصب نے آج ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے دو طرفہ روابط کو مزید غصت دینے کا پختہ آزم ظاہر کیا ہے سپریم کورٹ نے آج پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہنیف اباسی کی نظر سانی کی درخواست مسترد کر دی ہے جس میں عدالت سے پاکستان تحریک انصاب کے سربراہ عمران خان کے احساسوں اور آفشور کمپنیوں کے مقدمے میں انہیں نا اہل قرار دینے کی درخواست کی گئی تھی صدر نے کہا ہے کہ پاکستان کسی بھی جاریت کا جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے حکومت پیمرہ کو ختم کر کے ذراعہ بلاغ کا نیا ریگولیٹری ادارہ قائم کر رہی ہے درجہ بندی کے عالمی ادارے موڈیز نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے نئے پروگرام سے ملک کو فائدہ ہوگا میری ٹائم سیکیروٹی ایجنسی نے پاکستانی سمندری حدود میں غیر قانونی طور پر مشلیاں پکڑنے والے بارہ بھارتی ماہیگیروں کو گرفتار کر لیا ہے پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی آزادانہ تحقیقات کرانے کے مطالبے کا عیادہ کیا ہے مقبوضہ کشمیر میں پابندیوں کے باوجود ہزاروں افراد نے بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے کشمیری شوکت احمد بٹ کی نماز جنازہ میں شرکت کی افغانستان کے صوبے قندھار میں ایک اجلاس میں ایلیٹ گارڈز کی فائرنگ سے پولیس کے سرورہ ہلاک ہو گئے جبکہ امریکی کمانڈر محفوظ رہے امریکہ نے شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان سرحق پر نو فلائی زون قائم کرنے کے معاہدے کی مخالفت کی ہے اور آج ابو زیبی میں دوسرے ایک رکیٹ ٹیسٹ کے تیسی دن کھیل کے اختران پر آسٹریلیا نے جیت کے لیے پاکستان کی دیئے گئے پانچ سو اٹیس رنز کی حدف کے تاقم میں ایک رکیٹ کے نقصان پر سینتالیس رنز بنائے تھے خبرنامہ اپنے سنا پینل انجینئر تھے عادل افتخار ان چار شعبے اردو شب نمبر اور قیصر شہزاد مدیر ہوم ڈسک غزنفر عزیز کھوکر مدیر فورن ڈسک عزمان سراج مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں شہزاد غوری مدیر کھیلوں کی خبریں شہزاد غوری کارڈینیشن ایڈیٹر مقدس روف مدیر اعلی خرشید عالم نگران اعلی جعبید خان جدون پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجیزوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہراس ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ سمینہ وقار آمیر حاشمیر کاشف مجید کو اجازت دیجئے اللہ نکبان نو بجے آپ انگریزی میں خبریں سنیں گے